لال سنگھ چدہ کو لے کر کیوں ہے آمیر نروس کہ ساؤتھ سپر سٹارز کر رہے ہیں بولی وٹ میں ڈیبیو کونز سٹار کو کیا آمیر کھان نے امپریس ہلو دوستو سواگت ہے آپ سبی کا ہماری یوٹیپ چانل بولیگرال سٹوڈیوز کی ایک نئی اور فریش ویڈیو میں جہاں آپ کو ملیں گی فلمی جگت سے جڑی سبی لیٹسٹ اپ ڈیٹس ٹاپ کانٹروورسیزن ہوت گوسپ اور میں ہوں آپ کی آج کی ہوسٹ ان دوست انشکہ تیاغی آمیر کھان کی موسٹ انٹیسپیٹڈ فلم لال سنگھ چڑڈا فائنلی اس سال ریلیز ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کرونا کی وجہ سے فلم پورے ایک سال کیلئے ڈیلے ہو گئی تھی لیکن دوستو فلم کی شوٹنگ پوری ہو گئی ہے اور فلال فلم اپنے پوسٹ پروڈاکشن فیز میں ہے اگر سب آل اس ویل رہا تو فائنلی فانس کو اس سال بولیوڈ کے پرفیکشنسٹ آمیر کھان کی مووی دیکھنے کو مل سکتی ہے دوستو کیا لگتا ہے آپ کو کیا اس سال سانٹا کلاوز آمیر کھان پر مہربان ہوں گے سانٹا کے آشروات کی اس وقت آمیر کو بہت ہی ضرورت ہے ایسا اس لیے ہے دوستو کیونکہ آمیر اپنے فلم لال سنگھ چڑھا کو لے کر کافی زیادہ پریشان اور نروز دکھائی دے رہی ہیں آخر ایسا کیوں ہے آمیر ہر بار آمیر کھان ایک نئے کنسپٹ پر فلم لے کر زبردست کلیکشن کرتے ہیں پھر دوستو اس بار ایسا کیا ہوا کہ آمیر کھان کو اپنے فلم کے لیے کسی اور سے ریکویسٹ کرنی پڑی سبھی جانتے ہیں کہ آمیر کھان نے بولیوڈ کے کھلاڑی کمار اکشری کمار سے ریکویسٹ کی تھی دیسمبر میں کریسمس کے ٹائم پر ریلیز ہونے والی ان کی فلم بچن فانڈے کو وہ ایک مہینے کے لیے ڈیلے کر دیں اور اگلے سال جینوری میں ریلیز کریں اس بات کی خبر دیتے ہوئے آمیر نے خود ٹویٹر ہانڈل پر اس کی جانکاری دی تھی اور انہیں کافی دھنیواد بھی دیا تھا لیکن دوستو بڑا سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ آخر انہیں کلاش سے کیا ڈر تھا سبھی جانتے ہیں کہ بولیوڈ کے پر فریکشنسٹ مانے جانے والے آمیر کھان کسی بھی فلم کے ساتھ کلاش کریں انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا جبکہ جو فلمیں آمیر کھان کے فلم کے ساتھ کلاش کر رہی ہوتی ہیں وہ اپنے آپ اپنی فلم کی ڈیٹ ٹیلے کر لیتی ہیں تاکہ آمیر کھان کے ساتھ ان کی فلم کا کلاش نہ ہو تو دوستو اس بار ایسا کیوں ہو رہا ہے اس کے پیچھے ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ آمیر کھان کے پچھلے فلم تھاکس آف ہندوستان بہت بڑی فلاپ ہوئی تھی ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ بولیوڈ میں آمیر کھان نے جب بھی کوئی فلم ریلیس کی ہے وہ سوپر فلاپ جائے لیکن جہاں ایک طرف ان کی تھاکس آف ہندوستان فلاپ گئی تھی وہیں ان کی اگلی فلم سیکرٹ سوپر سٹار بھی باکس آفیس پر کچھ خاص کمال نہیں دکھا پائی تھی جس کے بعد سے دوستو لگاتار ان کی دو فلمیں فلاپ ہونے کے بعد سے بولیوڈ میں انہیں تو ٹائٹل ملا ہے پرفیکشنسٹ کا اس پر کافی سوال کھڑے ہوئے تھے کئی لوگوں نے تو تائم آرے تھے کہ شاید اب آمیر کھان کی عمر ہو گئی ہے اور اب وہ اچھی فلمیں نہیں بنا پا رہی ہیں لگاتار دو فلاپ دینے کے بعد آمیر کھان کی ایمیج پر کافی بڑا ایفیکٹ ہوا تھا اس لیے دوستو اس بار آمیر کھان کسی طرح کا رسک نہیں لینا چاہتے ہیں لاؤر سنگھ چڑھا ایک ہولیوڈ فلم کا ہندی افیشل ریمیک ہے جو کہ پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا فلم کو کسی طرح کا کوئی خطرہ نہ ہو اور ساتھ ہی اس کی ایمیج خراب نہ ہو اس وجہ سے دوستو وہ ایسا قدم اٹھا رہی ہیں فلم سے جوڑی اگلی کچھ اپ ڈیٹس بھی سامنے آ رہی ہیں اور لاؤر سنگھ چڑھا میں جہاں بولیوڈ اور ٹولیوڈ کی ٹاپ سٹار کاسٹ کو شامل کیا گیا ہے وہی دوستو ایک بہت بڑے سوپر سٹار کا اس فلم میں ریپلیسمنٹ بھی کرنا پڑا جس طرح سے بولیوڈ کے سٹار دیرے دیرے کر کے ٹولیوڈ انڈاسٹی میں اپنا ڈیبیو کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور ساؤر فلم سٹارز بھی پان انڈیا پلیٹ فارمز کے ذریعے اپنی فلموں کو باکس آفیس پر ریلیس کر رہی ہیں ایسا دیکھا جا رہا ہے کہ ٹولیوڈ انڈاسٹی جسے ریجنل فلم انڈاسٹی مانا جاتا ہے وہ مین ہندی انڈاسٹی کے ساتھ خیات ملا رہا ہے پان انڈیا فلم سے ساؤر فلم میں دیرے دیرے باکس آفیس پر اپنا قبضہ زمہ رہی ہیں بہت جل ٹولیوڈ کو ریجنل فلم انڈاسٹی سے ہٹا کر مین انڈاسٹی بنا دیا جائے گا اب دوستو لال سنگھ چڑڈا میں بھی ساؤر فلم کے ایک کافی مشہور کلاکار کو ایک ایمپورٹنٹ رول کے لیے فلم میں کاسٹ کیا گیا ہے لیکن کسی وجہ سے فلم کے آدھے میں ہی ان کی ریپلیسمنٹ کرنی پڑی آمیر خان یہ ریپلیسمنٹ بلکل بھی نہیں چھاتے تھے بھلکہ دوستو اس آکٹر کے لیے انہوں نے ہی اپروچ کیا تھا یہاں تک کہ دوستو انہیں منع کر بھی آمیر ہی الائے تھے تمل سوپرسٹار وجہ سیتوپتی لال سنگھ چڑڈا میں نظر آنے والے ہیں انہیں یہ فلم آمیر خان نے خود آفر کی تھی انہوں نے وجہ سیتوپتو کو فلم کے لیے سکرپٹ سنائی تھی اور دوستو وجہ کو فلم کی سکرپٹ بہت زیادہ پسند آئی اور انہوں نے ترنت ہی ہاں بھی کر دی لیکن کورونا وائرس کی وجہ سے ان کے سب ہی ارمانوں پر پانی پھر گیا دوستو بتا دو کہ کورونا پانڈمک کے وجہ سے نیشن وائیڈ لوگ ڈاؤن لگ گیا جس وجہ سے شوٹنگ کے لیے ان کے پاس ڈیٹس نہیں تھی لوگ ڈاؤن ہٹنے کے بعد ان کے پہلے سے ہی پانچ تیلگو فلم ویٹنگ لسٹ میں تھی پینڈنگ موویز کی وجہ سے وجہ سے وجہ ڈیٹس مانچ نہیں کر پائے جس وجہ سے دوستو بعد میں انہیں اس فلم سے دور ہونا پڑا جس کے بعد اب پتہ چلا ہے کہ ابھی نیتا ناغا چترنے کا اب وجہ سے توپتی کے ساتھ رپلیسمنٹ کیا گیا ہے اس کے علاوہ ایک اور ساتھ فلم انڈاستری کا بڑا سٹار بولیوڈ میں لال سنگ چڑڈا کے ذریعے گران دیبیو کر سکتا ہے وجہ سے توپتی کا کردار فلم لال سنگ چڑڈا میں ان کے بیس فرنڈ بالو کا ہوگا جسے اب ناغ چتنے نے بھا رہے ہیں دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی بنے رہی ہے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے بولیگراد سٹوڈیوز ہماری آج کی رائٹر ہیں کومل تیواری